اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شیخ ندیم احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ ندیم احمد اوفیشل آج ہم ایک اہم ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں پہلے تو آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی نماز بڑھنے کا صحیح طریقہ لیکن چونکہ نماز سے پہلے ہمیں وضو بھی کرنا ہوتا ہے اور وضو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا وضو نہیں بناتے میں چند حرکات آپ کو پیتورے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے علم دینے کے کچھ لوگ پہ وہ مسا کرنے سے پھر ایسے انگلیوں کو چونتے اور پھر آنکھوں اور موں پر رکھتے ہیں تو یہ بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو جب ہمارا وضو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر ہمارے نماز کیسے ہوگی جبکہ نماز سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے تو میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر وضو کر کے دکھاتا ہوں اور پھر اس میں دعا جو کہ وضو کے ہم آخرم پڑھتے ہیں اس کو بھی آپ نوٹ کریں کہ وہ دعا کون سی ہے اور ہمارے معاشرم لوگ کیا پڑھتے ہیں اور کس طرح بے خطری بے علمی میں یہ حرکات و سکنات بدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح وضو بنانے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ جو اسلام علیکم اب میں آپ بھائیوں کو وضو بنانے کا صحیح طریقہ پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت وفید ثابت ہوگا سب سے پہلے ہم وضو کے لئے پانی کو بالکل تھوڑا کھولیں بالکل تھوڑا پانی ضائع نہ کریں پانی ہم نے کھولا اس کے بعد اچھی طرح دے اتنا پانی کافی ہے اچھی طرح ایسے بسم اللہ کر کے اور پھر ہم ایسے وضو شروع کریں اچھا یہاں پر میں بات پتا دوں آپ کو کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھتے ہیں پوری نہیں پڑھنی جتنا اللہ کے رسول نے کہا اتنا اسے زیادہ نہیں کیونکہ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوئی اب میں بسم اللہ کر کے وضو شروع کرتا ہوں بسم اللہ اور تین بار کھولی کرنی ہے لیکن ایک بار جب چلو لیا تو پھر ٹونٹی کو بند رکھیں پانی ضائع نہ کریں یہ گناہ ہوئے اسے پورے موں کو اندر سے اچھی طرح سے دائیں ہاتھ کی اولی سے ساپ کریں پھر تین بار ناتم اچھی طرح سے پانی ڈالیا پھر بائے ہاتھ کی اس انگلی سے اس کو اچھی طرح سے ساپ کریں بچہ آپ موں دونے لگا ہوں موں کا یہ ایسا ہے یہ پورا ایسا ہے اور یہ جو ہٹی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے موں میں آتی ہے تو آپ اس طرح پورے موں میں ایسا ہی پانی ڈالیں گے پانی لیا ایسا ہے یہ ہمارا موں ہو گیا اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جس کو تھوڑا شباہ ہو کہ داڑی کا خلال صحیح نہیں ہوا اور پھر وہ بھی ایسے کر کے نارمال جو ہے نا اس کو ایسا محسوس کے اندر سے اس نے گلا کر لیا ہوگا اور پھر اس کے بعد دائیں بازو تین بار دھونی ہے لیکن کوشش کریں جو ہے نا ایسے شروع کریں ہم اور پھر اس کے لیے جو ہے نا اگر ہم چاہیں کم سے کم تو یہ کوہنی ہے اور پھر کونی سے آگے بھی ہم دھو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری عمت میں جو وضو بنانے والے لوگ ہوں گے ان کی وضو والے لشانات وہ چمک رہے ہوں گے پشر پر وضو کرتے ہوں یعنی نماز پڑھتے ہوں تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو چاہے اپنے ان آثار کو چمک کو بڑھا سکتا ہے تو پھر کم سے کم تو یہ ہے لیکن پھر ہم اس کو اور بھی اوپر بھی لے سکتے ہیں اور پھر اسی طرح تین بار اس کے بعد پھر جو ہے نا بائیں بازو تین بار اسے اب اس کے بعد مسا کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہم نے اسے پانی لیا تھوڑا ایسے کیا پھر ہاتھوں کو دیکھیں ہاتھوں کو یہاں سے لے کر سامنے والے حیثے سے لے کر پیچھے گدی تک لے کر آئے اور گدی سے پھر ایسے ہی واپسی لے کر آئے اور پھر تھوڑا پانی لے کر پھر خلال اس طرح کرنا ہے کانوں میں پھر ایسے اور پھر ایسے پوری طرح سے اس کو مطلب آپ مطمئن ہوگئے کہ اندر سے اچھی طرح سے پورے کان کو اور پھر آنکھ میں بہا والے کان کے حصے کو صاف کرنا ہے اس میں ایک میں بیدت بتا دوں کچھ لوگ بیدت کا اعتقاب کرتے ہیں وہ ایسے کر دیں پانی لے کے پھر مو پر اور انگلیوں پر آنکھوں پر رکھتے ہیں چونتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کسی صحیح حدیث میں تو کیا میرے بھائی اور بھائی حدیث میں بھی یہ چیز نہیں پاکستان اور انڈیا میں جو اینا لوگ کرتے ہیں جو کوئی حدیثیں بلکل بھی ثابت نہیں ہیں کیا مطلب یہ آنکھوں پر رکھنے کے اللہ اگر رسول نے رکھا کیا بلا نے رکھا کیا صحابہ نے رکھا ابو بکر نے رکھا اگر تمہار نے رکھا آہل بیت نے رکھا تو پھر کیوں ہم کرتے ہیں یہ غلط چیزیں اس کے بعد پھر ہم جو اینا پاؤں کو دھوئیں دائیں پاؤں کو جس میں بھی ایسے یہ ہم جو اچھی طرح ایسے اس کو اوپر بھی لے سکتے ہیں اپنی چمک کو بڑھانے کے لئے پھر انگلیوں کا خلال کیا اور پھر اس طرح بائیاں پاؤں پھر انگلیوں کا اس طرح اور پھر اسے چمک کو بڑھا سکتے ہیں ورنہ کم سے کم یہ ایسے آئے یہاں تک یہ پورا پاؤں دھو لیا اس کے بعد صحیح مسلم کی روایتیں وضو کے بعد کی جو دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سنت کے مطابق وضو بنایا اور اس کے بعد یہ دعا پڑی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شخص کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس میں سے وہ چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے کتنی بڑی فضیلتیں صحیح وضو بنانے میں اس میں ایک اور میں بات بتا دوں کچھ لوگ یہ دعا کا بھی احمام نہیں کرتے اور ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پانی کی قلت ہو تو پھر یہ جو تین تین بار ہم نے حضور کے آزاد دھوئے یہ ایک ایک بار بھی دھو سکتے ہیں جب پانی کم ہو وہ دو دو بار بھی دھو سکتے ہیں اگر پانی وافر مصدار میں تو پھر تین تین بار بھی دھوئیں یہ فضیلت زیادہ فضیلت ہے اس میں ورنہ ایک ایک بار کلی کی ایک بار ناک میں ایک بار جو نہ یہ بازو ایک بار بہائن بازو ایسے ایک ایک بار بھی کیونکہ ہم بخاری نے کہا دے باب قائم کیے ساعت بخاری میں باب الزوضو مراتن مراتن ایک ایک بار رضو کرنے کے بارے میں پھر دوسرا بات کیا قائم کیا ہے باب الزوضو مراتن مراتن دو دو بار رضو کے آزاد kort ہونے کے بارے میں تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں کچھ لوگ لازمی جو نا تین تین بار کرتے ہیں کبھی پانی کم ہوتا ہے کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کی حفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ و حسن الرجل